آپ کو یہاں پر آئے ہوئے کتنے دن ہو چکے میں یک دن آئے ہوئے ان کو یہاں پر آئے ہوئے ایک دن ہو گیا تو اگر میں آپ کو چینل بتاؤں اس کو سبسکرائب کرو گے ویڈیوز کو لائک کرو گے ما شاہ اللہ جی دوستوں یہ دیکھیں بھی ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر اور یہ اسلام علیکم دوستوں والکم بیک دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریے سے ہوں گے دوستوں آج ہم آپ کے لیے جا رہے ہیں مویشی ملڈی کے اندر وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں باٹا چوک میں مویشی ملڈی لگی ہوئی ہے وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کیسے جنور رہی ہیں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور جو لوگ نہیں ہیں ہمارے چینل کے اوپر ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کر دیں تو چلیں ایک دیر کس بات بھی چلتے ہیں اپنے دستر میں چلیں موسیقiy موسیقی اچھا جی ہے پچھا آپ لوگ پہنچ گئے ہیں بٹا چوک منڈی کے اندر ابھی پارکنگ کے اندر آپ نے بائک کھڑی کی اپنی اور یہ بھائی نہیں ہمیں چلان دے دی ہے پچھا سر پی آپ لوگوں نے جانے ناظرین تو یہ پچھا سر کوئی لازمی لے کے لیے گا اور پچھا کو آپ نے سنبھال کرنا ہے اگر پچھا ہوں گے پھر یہ بائی لکننے نہیں دے گا بڑا سکت بگا ہے یہ بڑا سکت بگا ہے یہ بائی کو دے رہے ہیں ہم پچھا سر کوئی دوانس دے کے لیے گا رہے ہیں چھوٹے رہے ہیں چھوٹے رہے ہیں چھوٹے رہے ہیں اس میں دیکھو اس میں ابھی تمہیں خیلال اس کے کنچے کا رہا ہوں جی دوستوں تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس ٹائم منڈی کے اندر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا شان بھی میرے ساتھ ہے اور میں بھی موجود ہوں تو یہاں پر ابھی تو فیلال گرمی بھی کافی ساری ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو مویشی بھی دکھائیں گے اور کچھ بیوپارشوں سے بہت چیز بھی کریں گے لیکن ریڈ شیئر بھی پتا کرتے ہیں وہ بھی آپ تک شیئر کریں گے دیکھیں ابھی فیلال آپ مویشی دیکھتے جائیں ساتھ سکتے ہیں جی دوستوں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ یہ فتح جنگی نسل کے جانور ہیں یہ دیکھیں ان کی خوبصورتی چیک کریں آپ ماشاء اللہ بڑے بڑے بھی ہیں پرائیسز کے بارے میں ہم پتہ کریں گے ابھی جو آیا صرف ان کی خوبصورتی آپ جانوروں بھی دیکھیں تو دونوں اطراف کے اندر کافی خوبصورت ہیں جی تو فتح جنگ کے جو ہیں وہی زیادہ مشہور ہوتے ہیں بیل وغیرہ تو ابھی میرے خیال جتنی زیادہ تعداد کے اندر مویشی آئے نہیں ہے کیونکہ این میں ابھی تقریباً داس ایک دن تو رہتے ہی ہیں تو اتنے زیادہ مویشی نہیں ہے لیکن جو آ چکے ہیں وہ ان سے بہت چیز کرتے ہیں ریڈ وغیرہ بتا کرتے ہیں آپ تک شیئر کریں گے بھی تو دوستوں بھی ابھی ہمیں نیوز ملی ہے منڈی کے اندر کہ ایک جنور یہاں پر جو ہیں اس کو ٹیک ہو گیا اور انہوں نے پھر زبا پیک کر دیا اس کو فوراں سے چھوڑی پیر دیا تو ابھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں چالکے کہ اس کو کیا ہوا ہے اور کیوں تو دوستوں ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جو ہیں ہمارے بیپاری بھائی انہوں نے جازت نہیں دی ویڈیو بنانے کی ہمیں تو ہم آپ سے وہ شیئر کر نہیں پائیں ہیں تو جنور کافی سارے لے کے ہیں اور کافی بڑا جو ہے ان کا لاؤس ہو گیا بہت بڑا جنور تھا جس کو ٹیک ہویا اور وہ جو ہے نا انہوں نے فوراں سے چھوڑی پیر کے اس کو زبا کر دیا تو ابھی یہ آگے چلتے ہیں انہوں نے بنانے تو ہمیں ویڈیو نہیں دی ہے تو دور سے ہم کبر کر سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں بندے کافی سارے کٹھے ہوئے ہیں تو بیپاری جو ہے نا ان کی اپنی مرضی تھی کہ یہاں پر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے اس لیے انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی تو ہم نے بھی زیادہ ان کے ساتھ پر بیس نہیں کیونکہ ان کا تو کافی سارا لاؤس ہو گیا بچاروں کا تو اللہ تعالی جو ہے نا ان کے رسک میں پرکت پیدا کرے اور دوسرے جو جانور ہیں اللہ تعالی ان کو اتنا رسک دے کہ ان جانوروں کے اندر سے ان کا یہ لاؤس پورا ہو جائے تو ابھی ہم یہ بکروں والی سیڈ پر آئے ہیں یہ بھی آپ وہ دکھاتے ہیں جی آگے تو دوستوں آئیں سب سے پہلے آپ کو بکرے دکھاتے ہیں دیکھیں کافی نسل کے بکرے ہیں یہاں پر اور کافی زیادہ تعداد کے اندر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں وائٹ والے ماشاء اللہ یہ تو راجن پوری نسل ہے اور یہ بھی ماشاء اللہ ان کی ہائیڈ بھی کافی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ کافی سارے اور قیمت بھی ان کے ویٹ کے مطابق ہی ہوگی جتنے خوبصورت ہیں قیمت بھی ویسے ان کی خوبصورت ہی ہوگی تو دوستوں آئیں یہ ادھر چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم پہلے کاؤز والی سیڈ کے اوپر تھے بھی ہم گھوٹ سیکشن کے اندر آگئے ہیں اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی ہم ادھر آئے ہیں ان کے پاس کیمپ کے اندر تو ان کے پاس کتنے خوبصورت اور ماشاء اللہ بڑی بڑی آئیڈ کے جانور ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ان کی پرورش کی ہوئی ہے ابھی یہ ان کو غسل دے رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے عید کا چاند انشاءاللہ ممکنہ طور کے اوپر نظر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کا ایک عجوم آئے گا منڈی کی طرف تو اس لیے جو ہے یہ اپنے مبیشیز کو یہاں پر غسل دے رہے ہیں تاکہ یہ بھی ایک دفعہ چمک جائیں جیسے کہ بیشان کو میں چمکا گلتار سے لے کے آئے ہوں کسی طرح ابھی یہ غسل دے رہے ہیں اور ماشاء اللہ یہ تین چار پکرے یہاں پر ہیں جو ان کی آئیڈ کافی ہے اور ان کو انہوں نے غسل دے چکے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے جیسے اب یہ خوشک ہوتے جائیں گے ان کے اندر شائن آتی جائے گی دوستو یہ انکل ہیں جو یہاں پر غسل دے رہے ہیں ابھی ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں ان کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت اور کافی بڑے بڑے ان کے پاس پکرے ہیں تو جس دوست نے لینے ہو سیدھا ان کے پاس آجیں رابطہ کریں گے ان کے پاس دوستو ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سامنے اس کے گھر چکر ہی در آئی در آئی در آئی یہ دیکھ ایسے دیکھیں گھل ٹھائی ہے موٹا یہ یہ اس طرح کیوں ہے ایسے نصوار کر رہے ہے نصوار کھا رہے ہیں جیسے جیسے یہ بتانہ ہیں ان کے حرک آنر یہ ننسوار کر رہے ہیں اس لئے دونے اطراف کے ساتھ جو ہے نس کے آمونہ سو جو گو ہے ماشاء اللہ دیکھنے میں تو کافی لبردست لاغ رہے ہیں اور پڑے پڑے بڑے پڑے 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 دیکھو ایک کیا خال ہے ٹھیکا کیا ممائے بڑے بڑے قدق ہیں دیکھو غسل ہو گیا انہوں نے انہا لیا انہوں نے انہانا ہے یہ چچھیں تو دوستو ابھی انکل نے غسل دیا ابھی یہ دوب یہاں پر آ رہی نہیں ہے ڈیریکٹ اس لیے جو اوپر سے تھوڑی سی ترپال اٹا رہے ہیں تا کہ دوب پڑتی ہے ان کے کیمپ کے اندر اور یہ جلدی سے میں بیشی خوشک ہو جائیں ابھی ہم آئے ہیں آپ کو ہم نے بکرے بغیرہ دکھائی ہیں تو ماشاءاللہ ہم نے ان سے اخراجات بھی اوچھے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو پاڑ رہے ہیں فی بکرہ چار ازار پینٹری ہے اس کے اندر پھر ان کو لائٹ اور پانی وگرہ مویا کیا جاتا ہے انہی پیسوں کے اندر باقی ان کا رہنے کے اخراجات وہ اس سے لیدہ آٹکی ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پانی لوگ دور شہروں سے آتے ہیں ہمارے لیے آتے ہیں تو ان سے زیادہ بیعث مت کیجئے جو ازار دو ازار پر ان کی طرف چلا بھی جاتا ہے تو آپ نے تو اللہ تعالی سنتے ہیں ابراہیمی کو دے کے آپ نے مویشی لینے آپ نے پیسوں کو نہیں دیکھنا جہاں آپ اتنے لگاتے ہیں تو ازار دو ازار کے لیے ان سے بھی بیعث نہ کیا کریں کیونکہ اتنی گرمی کے اندر یہ کس طریقے سے سارا دن گزارتے ہیں یہاں پر وہ تو صرف انہی کو پتا ہے تو ابھی ہم ادھر انکل کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کا نام اور پنٹیکٹ نمبر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان سے بہت سانی جابتہ کر پائیں اور مویشی لے پائیں نمبر بتائیں کلی اپنا اب آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں کوئی اگر نایاب نوکی چیزیں یہاں پر آئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بھی سکتے ہیں بھائے بھائے تو دوستوں پہلے ہم نے آپ کو بکرے دکھائیں انکل سے بھی ملوائے ان کو نمبر بھی میں نے شیئر کر دیا آپ کے ساتھ تو وہ راجنپوری نسل کے تھے ابھی یہ مکھی چینی نسل تھی پیچھے یہ بھی راجنپوری ہیں اور یہ دمبے دیکھیں دمبے کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اور کتنے شاہن والے دمبے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں یہاں پر بکرے بکروں کی تو بے شمار قسم ہیں یہاں پر بہت ساری نسلوں کے بکرے آئے ہوئے خوبصورت بکرے ہیں اور کافی کافی بڑے جو ہیں وہ دیکھنے میں مل رہے ہیں تو دوستو ابھی ہم اس گائے کا انٹریو لینے لگے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو یہاں پر آگے کیسا محسوس ہو رہا ہے انٹریو گئیں انٹریو گئیں مائک دے مائک ایک بات دے دیکھا رہا ہے دوستو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں درکاؤس ایکشن کی طرف جیسے کہ پہلے آپ کو ہم نے بکرے دکھائیں ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ یہاں پر خوبصورت جانور ہے تو یہ ابھی ان سے بائی سے پوچھتے ہیں جو ان کے آنر ہے ان سے تھوڑے چھوڑے دو تین باتیں پوچھتے ہیں پھر آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دکھائیں گے جی اسلام علیکم تو ان سے بات کریں جو کہ اس فارم کے اس کیٹل کے مالک ہیں ان کے سارے مویشی ابھی ان سے پوچھتے ہیں تو باجن آپ کا نام کیا انصر بھائی ہے یہ ابھی ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہاں پر فری مویشی کتنی کواسٹ آئی ہے ایک مویشی اندر لانے کے کتنے رکھے آپ سے لے گئے چھ ہزار پر دوستوں ان سے ایک مویشی کہلانے کے ان کے یہ سارے مویشی ہیں دیکھنے تو دوستوں فری مویشی اندر انٹر کرنے کے چھ زار پر ان سے لیا گیا ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان چھ زار کے اندر اس چھ زار میں آپ کیا کیا سوڑیاں دی گئی پانے مل رہا ہے اور بجلی مل رہا ہے لیٹ بیا سب کچھ ہے تو دوستوں چھ زار پر مویشی انہوں نے لیا اس کے اندر ان کو پانی مل رہا دیا جاتا ہے جو کہ مویشیوں کو یہ دیتے ہیں اور خود بھی پینے کے لیے بھی ہوتا ہے تو ان کے اپنے پینے کے لیے اور مویشیوں کو پینے کے لیے ان کو پانی دیا جاتا ہے ساتھ میں ان کو بجلی دی جاتی ہے تو کھانے پینے کا تو خرچہ ان کا اپنا ہوگا اور باقی ساری سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں اور یہ سارے مویشی ان کے جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت میں ویشی ہیں ان کے پاس اور کافی تعداد کے اندر آپ کو یہاں پر آئے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں ان کو یہاں پر آئے ہوئے ایک دن ہو گیا تو ایک دن کے اندر آپ کسی قسم کی مسئلہ پرشانی کا تو نہیں سامنا کرنا جی الحمدللہ دوستو ان کو آئے ہوئے یہاں پر ایک دن ہو گیا اور جیسا کہ آج ممکنہ طور کے اوپر انشاءاللہ عید کا چاند نظر آ جائے گا اور اس کے بعد پر جنگ سے دوستو یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بیس نہ کیجئے گا دو چار زار پے کا جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے یہ اتنی دور سے یہاں پر گرمی کے اندر مبیشی وغیرہ لے کے آئے ہوئے تو ان سے زیادہ بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تو سنت ابراہیم کو دیکھ کے پیسے دینے ہوتے ہیں دوستو بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو زار دو زار پے کی بارگیننگ ہو جاتی ہے زیادہ بارگیننگ ان سے بھی نہ کیے جئے گا تو ابھی ہم ان کے ساتھ ان کا نام ان کا کیٹل فارم اور نمبر شیئر کرتے ہیں جس جس دوست کو یہ مبیشی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ میرا کیمرہ یہاں پر جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے یہ سارے مبیشی دیکھ لیں کتنے خوبصورت ہیں جس جس دوست کو چاہیے ہوا لازمی ان سے رابطہ کیجئے گا اور ان سے آ کے آپ نے مبیشی لینا تو انصر صاحب آپ نے موبائل نمبر بتا دیئے گا زیرہ تین سپان چوتی چھو رات تھے دو سے بتا لے لیے یہ نمبر ہے جی انشاءاللہ یہ آپ سکرین کے اوپر بھی نظر آ جائے گا تو دوستوں جس کو مبیشی چاہیے ہوئے وہ آ کے آپ نے انصر صاحب رابطہ کرنا تو انصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں قمتی وقت دیا دورنگ شوٹنگ یہ اتنے سارے لڑکے آگئے ہیں یہاں پر اس کو جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے میری اپنی پکچر لگی ہوگی جا کے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے جو کہ مبیشی منڈی لگی ہوئی ہے عید کے لیے ابھی زیادہ بڑی تعداد میں نہیں لگی کیونکہ بھی عید میں کافی سارے دیت لیتے ہیں تو جو لگ لی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے دیکھیں کافی سارے جانور ہیں یہاں پر جو کہ ہم نے آپ کو ریکارڈ کر کے دکھائی ہیں اور ان کے اونرز کے ساتھ بھی آپ کی بات چیز کروائی ہے آپ کو ان کے ریٹس وغیرہ بھی پتہ کر کے بتاتے ہیں تو دوستوں آج تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ